موسیقی موسیقی ہائی ابریون نماشکار سلام رام رام آپ سبی کو شکرتی و اپلگ بلکل ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے سرفشت ہوں گے بہت ہے سارا پیار آپ سبی کو ویلکم بیک تو دو پریتیس فیملی نیوکی بلوگ تو ابھی یہ موننگ کا ٹائم ہے اور آج میں آپ کے ساتھ بہت چھوٹا سا بلوک ہی شیئر کروں گی بس تھوٹے موٹے جو بھی کام ہے کیونکہ میرے وہی پریانکہ کے بردے کے بعد سے میری طبیعت اس کے پہلے سے ہی میری طبیعت نہیں صحیح تھی بخار آ رہا تھا اس بار خانسی جو کام ایسا کچھ نہیں ہے سب صحیح ہے بہت بخار جو ہے مجھے لاسٹ ٹیوزڈے سے ہی آ رہا ہے اور پریانکہ کا بردے تھا اس لیے میں نہیں زیادہ کچھ کہہ رہی تھی کہ کہیں اس کا بردے نہ سپوائل ہو جائے اس ٹائپ کا بخار مجھے کافی سالوں کے بعد آیا ہے اور تھن لگ کے بخار آتا ہے مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں بہت دھیر سارا آئیس کے بیچ میں مجھے کسی نے لے جا کے چھوڑ دیا ہو ایسی تھن لگتی ہے تو خیر دوائیاں لے رہی ہوں دوائے لینے کے بعد تو پسینہ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر جیسے دوائے کا سر ختم ہوتا ہے پھر بخار آکے تھنڈی لگ کے پھر بخار آ جاتا ہے یہی چل رہا ہے آج کئی دنوں سے تو یہ کچھ کپڑے ڈال رکھے تھے تو میں نے سچا کہ کپڑے سوک گئے ہیں ہٹا دیتی ہوں وائٹ کپڑے تھے کچھ بچے بیبی کے کپڑے تھے تو سب میں نے ہٹا دیئے چائے وغیرہ کی یہ برتن ہے اچھلی چائے تو بھی بنایا ہی نہیں ہے میں نے یہ دودھ کے برتن ہے اور رامکرشنے کا تیل بنایا تھا تو اس کا پین ہے یہ میں لگا دوں گی ڈش واشر میں ڈش واشر ابھی فلپ نہیں ہے اس کو ایک بار فل کر کے پھر اس میں لوٹ لگاتی ہوں چلتا اتنا ہی دیر ہے بجلی اور ان وارٹر تو اتنا ہی لگتا ہے تو خالی خالی سار لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ساتھ لگا سکتے ہیں اکٹھا برتن تو تھوڑا سا اور ابھی اس میں جائے گا برتن ابھی پھول نہیں ہوا ہے اس کو فل کر کے پھر اسی سمیں لگا دوں گی تو بھی میرا چائے وغیرہ میں بناوں گی بچوں کو چھوڑ کے آنے کے بعد اس کے بعد میں اس کو لوٹ میں لگا دوں گی یہ صبح کا برتن ہے بچوں نے ہزبن نے سب نے اپنا ناشتہ وغیرہ جو بھی کیا ہزبن تو چلے گئے ہیں ورک پہ ان کا ماننگ شپٹ ہے تو وہ اپنا چائے وغیرہ کافی وغیرہ لے کے کافی لے کے چلے جاتے ہیں تو ان کا پلیٹ بچوں کا سیریلز کا یہی سب برتن ہوتے ہیں تو وہ سب میں نے لگا دیئے ہیں کپس وغیرہ بھی جو بھی کٹھا تھا اب تک کا وہ لگا دیا پھر یہ ہمارا ٹوسٹر ہے اس میں کافی کرم سا جاتے ہیں نیچے سے تو میں ایسے کپڑا ڈال کے رکھتی ہوں ایسے سیدھے پھر اس کو اٹھا کے فینک دیتی ہوں رام کرشنے میرے پیچھے ہی ہیں یہاں پہ میرے کپڑوں کو ایسے کھیچ رہے ہیں میں نے کہا تم میرا پجاما ہی کھول دو گے تو وہی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور رام جو ہے کبھی کبھی تو صحیح رہتا ہے کبھی کبھی کرنکی ہو جاتا ہے اس کو صحیح ہوتا ہے کہ اسے اٹھا لو اور وہ نیچے یہی بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے ہی کھیل رہا ہے یہاں پہ کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے ایسے ہی ہے کچھ کرنے نہیں رہتے ہیں مطلب رہتے ہیں آس پاس ہی رہتے ہیں یہ اگر ٹی بی بھی دیکھیں گے تو یہی رہے گا کہ ممی ہے پاپا ہے بھائیا ہے دیدی ہے تو ہی دیکھیں گے نہیں تو یہ مطلب پیچھے پیچھے ہی رہیں گے اکیلے نہیں رہتے ہیں ایک منٹ بھی تو بس یہ لیکن اب کیا کروں یہاں پہ کام بھی ختم کرنا ہے کیونکہ اب بچوں کو لے کر ابھی میں جا رہی ہوں ان کو ریڈی کروں گی بھی ٹائم نہیں ہوا ہے ساڑھے آٹھ ہی بجے ہیں تو پانچ دس منٹ یہاں سے لگتا ہے سکول جانے میں تو آج کل ویدر صحیح ہے تو بہت جلدی نہیں نکلتی ہوں پہلے نکل جاتی تھی قریب آٹھ بجے میں لیکن ابھی نہیں نکلتی ہوں مجھے پانچ منٹ یہاں سے لگ جاتا ہے وہاں پہنچنے میں ابھی اس سمیں تو گاڑی وغیرہ فروزن نہیں رہتا ہے تو اس وجہ سے ٹائم اچھے سے مل جاتا ہے مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے لیٹ ہوتا ہے تو بس ابھی میں چینج کر کے یہاں پہ ان کو جو ہے جیکٹ پہناوں گی اور لے کر بچوں کو چھوڑنے چری جاؤں گی میرا کچن کا کام نہیں پڑ چکا ہے سب اور دیکھئے یہاں پہ کیسے جد مچا رکھا کہ مجھے گود میں لے لو تو بس اب میں جا رہی ہوں بچوں کو اسکول چھوڑنے اور گیس وغیرہ بھی میں نے کلین کر دیا کیونکہ رات میں کچھ کلیننگ نہیں ہوا تھا پھر آنے کے بعد یہاں پر میں چائے کا برطن ڈھونڈ رہی تھی چائے کا جو فرائی پین ہوتا ہے وہ مجھے یہاں نیچے ملا یہ اپنی پلیس پہ نہیں تھا آپ ایک دن کی چین میں نہیں آتے ہو تو ایسے بھوچال مچ جاتا ہے جیسے کچھ بھی کہیں بھی تھوڑا سا انارگنائز لگتا ہے تو بہت ہی سردرد لگتا ہے تو سب پہلے تو میں نے یہ سارے کنٹینرز جو ہے میں ایسے چھوٹے چھوٹے رکھتی ہوں کبھی کوئی آ جاتا ہے تو کبھی کسی کو کچھ پیک کر کے دینا ہوتا ہے یا گھر میں ہی کچھ کام لگتے رہتے ہیں تو بچوں کی ٹفنس ہیں اور یہ جو نیچے کا شکشن ہے یہاں پر وہی برطن ہوتے ہیں جو میں کبھی کبھی یوز کرتی ہوں اور آج کل دھوپ بہت اچھی سی نکل جاتی ہے سوری دیو نے کرپا برسا رکھی ہے اپنی تو ایسے دھوپ میں آپ بیٹھ نہیں سکتے ڈائریکٹ جا کے کیونکہ تھنڈ تب بھی لگتی ہے لیکن آپ اگر اس پلیس پہ بیٹھے ہو جہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ آ رہا ہو تو وہاں سے دھوپ سکنا اچھا لگتا ہے تو ہمارے ڈائننگ روم میں ڈائریکٹ آتا ہے اوپر پریانکہ کے اور شیوانس کے روم میں اور کچن میں بھی ڈائریکٹ لائٹ آتی ہے تو صبح کا جو پہلا سن لائٹ ہوتا ہے وہ سیکنے میں اچھا لگتا ہے جب اندر سور کی روشنی پڑتی ہے دیکھ لیجئے کچن میں بلکل سے روشنی آ رہی ہے اور اب میں اپنا پھر سے کچن میں آئی ہوں نہاں وہاں کے پوجاگرہ کر لیا ہے نہانے کا من نہیں کر رہا تھا تھنڈ میں تھنڈ یہی بار بار لگتی ہے پت نہانا تو تھا ہی پوجا کرنا ہوتا ہے تو نہانا تو پڑتا ہی ہے کسی نہ کسی کو تو تو اب کھانا بنانے سے پہلے تو نہانا بھی جروری ہے بس یہاں میں ڈال چاول بناؤں گی ڈال چاول اور بنا رہی ہوں آلو بیگن کی سبجی تو آلو بیگن کی سبجی میں نے بنائی ہے آج اکچلی میں وہ بیگن لائی تھی باٹی چوکہ بنانے کے لیے لیکن آٹا ختم ہو گیا تو آٹا میں نے آرڈر کیا تو اسی وجہ سے نہیں بن پایا تو میں نے سوچا خراب ہو جائے گا اس سے بیگنی بنا لیتی تو میں نے ارہر کی دال جو ہے چڑھا دیا ہے وہ اُبل رہا ہے اُبلنے کے لیے یہاں آلو چھیل جوں گی اور رام کرشنے دونوں یہیں پر گھومتے رہتے ہیں میرے پاس ایک سو رہا ہے اور یہاں یہ جو ہے کرشن ہے میرے پاس میں رام سو رہا ہے تو اس کو میں نے دیا تھا بسکٹ یہ گرا کے پھر سے یہاں میس کر دیا بیٹھ کے کھا رہا تھا گرا دیا تو اب میں پہلے اس کو اٹھا کر پہلے وہاں سے کلین کروں گی ادروائز یہ پھر اٹھا اٹھا کے اسے کھانا شروع کریں گے تو یہ کام بڑھاتے رہتے ہیں میں کام نپٹاتی رہتی ہوں یہی ہمارا چلتا رہتا ہے پنگا تو ابھی کوشش میں ہے ہم اٹھا کر اس کو یا تو پھیلا دیں اور یا تو پھر ہم جھاڑو لے لیں ممی سے خیر یہاں میں نے کلین کر دیا پھر سے جھاڑو کو اپنے اس کی جگہ پہ پہنچا دوں گی کیونکہ اگر باہر رہے گا تو رام کرشنے کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے گا پھر وہ یہ لے کے گھومیں گے تو یہاں میں پھر سے اپنے کام میں جھڑ گئی ہوں اور کرشنے اپنے کام میں جھڑ گئے ہیں میرے پیر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہیں کھیل رہے ہیں کچن میں ڈر لگتا ہے کبھی کوئی چیز ایسی گر جائے تو اس وجہ سے میں نہیں آنے دیتی ہوں باہر وہاں رام سو رہا ہے تو یہ اکیلا ہے تو اس وجہ سے یہ یہیں پر ہے باہر ابھی چولہ میرا اس پیچھے والا جل رہا ہے آگے کا نہیں جب میں آگے کا پورشن جلاتی ہوں تو بچوں کو زیادہ نہیں آنے دیتی یہ وائٹ کرتی ہوں کہ کوئی ایسا خطرہ نہ ہو جائے کوئی چیز گر نہ جائے کہیں جل نہ جائے کچھ لگ نہ جائے بس یا کلچھی ہی ہے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے کبھی کبھی میرے چلاتے چلاتے تو ان کے اوپر نہ گر جائے بس اسی وجہ سے میں اسی لئے میں نے وہ دور لگایا جب ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی تو میں نے دور لگا دیا کہ کچھ درگھٹنا ہو اس سے پہلے ساودھانی ضروری ہے ساودھانی کر لینا ضروری ہوتا ہے درگھٹنا ہو جائے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کام میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ کہاں ماننے والے ہیں اور میں نے گیس پن کر دیا دال ہو چکی ہے دو سیٹی آگئی دو سیٹی میں انف ہو جاتی ہے دال ہو جاتی ہے تو اب میں ان کو پہلے تھوڑا سا شانت کروں گی لے جا کے کوشش کرتی ہوں کہ یہ بھی سو جائیں اور اگر سو جائیں گے تو میں آگے کا کام نپٹاؤں گی اپنے تو ابھی لے جا کے رام کے پاس ہی ریٹا کے آؤں گی تھوڑی دیر بعد سو جائے گا لے کے بیٹھنا پڑتا ہے تو سویا تو نہیں وہ بٹ رام اٹھ گیا ہے تو دونوں وہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں وہیں چھوڑ کر آگئی ہوں اور وہ دیکھیں آپ کو گیٹ کے پاس دکھ رہا ہوگا آگیا ہے وہ آلریڈی تو آتے ہیں جاتے ہیں بٹ یہ ہے کہ جب دونوں جاگتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے سہارے سے کھیلتے ہیں پھر میرے لئے اتنی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اور آپ کو باہر سائرن کی آواز سنائی پڑ رہی ہوگی بکوز آف پولیس کی کار جا رہی ہے سامنے ہی پولیس ٹیشن ہے پس فائر سٹیشن ہے تو کبھی کچھ بھی بچ سکتا ہے کیونکہ وائس آور میں یہ دن میں کر رہی ہوں اس وجہ سے تو بس یہاں دیکھئے بات کرتے کرتے میری سبجی کٹ چکی ہے اور بہت سیمپل سی سبجی ہے یہاں میں نے پین میں آئیل چڑھا دیا ہے تھوڑا گرم ہونے کے لیے تب تک میں پانچ مسالوں کا مشرن ہوتا ہے جو بنا کے رکھے جاتے ہیں گھر پہ بھی بنا لیتے ہیں بڑے آرام سے الگ الگ چیزیں لا کے اور بنا بنایا مارکٹ میں بھی آتا ہے آپ کو سپر مارکٹ میں انڈین گروسری شاپ میں مل جائے گا جو لوگ یہاں پہ نئے آئے ہوں نہیں جانتے ہوں یوکے میں کہاں ملتا ہے تو آپ کوالٹی سٹور میں یا پھر کسی بھی انڈین شاپ میں جائیے وہاں آپ کو مل جائے گا یہ انگلیش میں نہیں ٹیسکو اگر آمیں تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہمیں نہیں یہاں ملتا ہے میں تو انڈین سے ہی لاتی ہوں یا میرے پاس جب الگ الگ ہوتا ہے تو میں ایک میں مشرن کر کے رکھ لیتی ہوں کسی دن بناوں گی تو آپ کو دکھا دوں گی تو پھر یہاں وہی بیسک سا مسالہ میں نے ڈالا ہے اس میں دھنیا نہیں ڈالا ہے میں نے صرف گرم مسالہ ہے اور حلدی پاورڈر ہے بس وہی ڈالا ہے اور ٹماتر میں اسی طریقے سے ڈال دیا ہے سلائس کٹا ہوا پھر یہ جو آلو بیگن کٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اور آلو بیگن میں اچھا اس میں تڑکے میں نے ہنگ بھی ڈالا تھا میں آپ کو بتانا بھول گئی ہنگ بہت ضروری ہوتا ہے بیگن کی سبجی میں بس اس کو میں اسی طریقے سے چلا کے تھوڑے دیر کے لیے ڈھگ دوں گی کیونکہ جب یہ تھوڑا مویسٹ ہو جائے گا تو چلانے میں بھی صحیح ہوگا اور سارا مسالہ ایک ساتھ مکس ہو جائے گا تو تھوڑا سا اس کو مویسٹ ہونے دیں گے کیونکہ میں اس میں پانی نہیں ملا ہوں گی میں کبھی بیگن کی سبجی میں پانی ملا کے نہیں بناتی ہوں میں دادی بتاتی تھی کہ پانی بیگن کی سبجی میں نہیں ملانا چاہیے تو وہ کہتی تھی کہ جو مویسٹ ہوتا ہے جو موشرائزر ہوتا ہے اسی سے یہ سبجی ہو جاتی ہے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اسی وجہ سے میں بھی نہیں ملاتی کیونکہ میں کوکنگ اسٹائل اونی کی جو آج بھی پس یہاں پہ سبجی ہو رہی ہے دال چھوک دیا دال میں تڑکہ ڈالا ہے ہینگ کو سب سے پہلے اگر ڈال دو نا تو ہینگ جل جاتا ہے اور وہ ٹیشٹ اور خوشبو بھی نہیں آتا تو بس یہاں پر ہینگ بار میں ڈال دیا اس سے خوشبو اچھی آتی ہے اور جلنے بھی نہیں پاتا ہے دال یہاں ریڈی ہے سبجی ریڈی ہے بچوں کو لیتے ہوئے آ جائیں گے تو مجھے آج نہیں جانا ہے ان کو لینے کے لیے تو یہ دیکھئے سبجی ہماری ہو چکی ہے چاپ میں ڈالا تھا تو کتنا ڈھیر سارا سبجی تھا یہاں گل چکی ہے یہ اپنے ہی پانی سے اتنا ریلیز ہو جاتا ہے اس میں پانی کی اس میں اور سب پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سبجی ہو گئی ہے دھنیا میں نے اچھے سے ڈال دیا ہے تھوڑے دیر اس کو دھنیا کے ساتھ اس سے ڈھک دیں گے کی یہ اچھے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے دھنیا کا وہ آجائے خوشبو بس ڈھک دوں گی سبجی کا فلیم میں نے بند کر دیا ہے تو کھانا بن چکرا ہے اور آٹا ختم ہے تو روٹی نہیں بنایا ہے لیکن آج ہمارا راشن آ چکا ہے اب دلیوری ہوا ہے اور اس پہلے جس ویبسائٹ سے کبھی کبھار مانگاتی تھی وہ جو اس پر اتنا اچھا سامان مجھے نہیں دکھائی اس بار تو اس لئے پروblem ہوتی تھی نہیں مانگا پاتے تھے اس سے اور quality store اگرہ میں لوگوں نے suggestion کیا مجھے لیکن وہ چیز مجھے چاہیے جس طریقے کی وہ نہیں مل پا رہی تھیں اور ایک جگہ مجھے برلپ ڈھونٹے ڈھونٹے ملا ایک ویب سائیڈ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو دکھاتے کیا لے کر یہ دیکھو یہ خیل ہو رہا ہے اور وہ آنے کے لیے پریشان ہے وہ ہی سے سارے ڈراما باجی ہو رہی ہے ان کو میں اندر کر لیا کیونکہ دونے لوگ جھگڑا کر رہے تھے ان کو ادھر کر لیا ان کو ادھر آئیں آئیں گے اب ہزبین کا فون آیا تھا تو بتا دیا میں نے کی بچھے آج شم کا کلب ہے شم آنس کا کوڈنگ کلب ہوتا ہے اور پریانکہ کا سکول آفٹر ہوتا ہے کلب تو وہ لوگ ابھی آج آئیں سبا چار بجے اور پریانکہ کا دینٹیسٹ اپوائنمنٹ بھی ہے تو چلی آپ کو میں باکس کھولتی ہوں راشن دکھا دیتی ہو کی کی خار نے مجھے تین دنوں میں چار دنوں میں اتنا توڑ دیا کہ مجھے بولنے کی بھی شکتی نہیں لگ رہی ہے کہ میں کچھ اچھے سے بات کر سکھوں چلیئے بس جیسے دیسے کھانا بنا بنا کے نپٹا لیا کام تو کرنا یہ کام کہا پیچھا چھوڑتا ہے چاہے جو دن اتنی ہے کی کی بتائیں یہ دیکھیں ابھی تو خیر تین بجنے کو آئے ہیں کونے تین مجھ رہا ہے دال ہماری ہو گئی ہے سبجی ادھر ہو گئی ہے سب ریڈی ہے جس روٹی بنانا ہے تو جب بوکس کھولیں گے تو ہی اس میں سے آٹا نکلے جا تو چلیے پھر اس کو لگ دو بیٹا ہاں اب لگ جائے گی چلو ہم ادھر چل رہے ہیں آج آج یہ کیوں کھولے ہاں کیوں اوپن کیا بھائی ہاں یہ دور بھی تمہیں توڑنے لگ گیا یہ ہاں سے بھی تمہارا جگ لگ گیا آج چلو ادھر نکلو 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 چلو چلیے اوپن کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کی تو یہ ہم نے راشن جلپور ملر سے مغایا ہے ویب سائٹ کا نام ہے جلپور ملر میں لنک ڈال دوں گی اور وہاں چیک کر لینا اور جیسے کی کوئی لوگ نئے ہوں یوکے میں آئے ہوں اور نہیں پتا ہو اور میرے بلوگ کو دیکھتے ہوں ان کے لیے بھی یہ ہیلپ کرے گا ویسے تو کوالٹی سٹور اور جو لوگ انڈین کمیوٹی کے آس پاس رہتے ہیں وہاں تو بہت سے گروسری شاپ مل جاتے ہیں بر جو لوگ نہیں رہتے ہیں وہاں وہاں کے لوکل سپر مارکٹ میں بھی مل جاتا ہے انڈین سامان بر جیسے ہم لوگ ہیں ہم ادھر یہاں پہ کوئی انڈین کمیوٹی نہیں ہے تو یہاں اسی حساب سے سامان ملتا ہے جن لوگ کی کمیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ نہیں ملتا ہے انڈین تو ہمیں ایسے ہی دھون کے ہی مانگانا پڑتا ہے پھر ہم نے کوالٹی سٹور سے دیکھا اس میں ہمیں رکمنٹ کیا تھا ہماری فرینڈ نے بھی اور کچھ لوگوں نے اور بھی تو میں نے چک کیا لیکن وہی یہ چیزیں جو چاہیے وہ نہیں مل رام کو دیکھ باکس کے اوپر ہی چڑکے بیٹھ گئے ہیں تو کیسے کام کریں تو یہ دیکھئے میں دوسرا باکس کھول رہی ہوں یہ پہلے والا باکس تھا دو پیکٹ میں نے مل آیا ہے یہ بیس کلو کا ہے پیکٹ دد دس کلو کا ہے دو پیکٹ مل آیا تھا اس طریقے سے بھیجا ہے اور یہاں لوکی بھی نہیں ملتا ہے یہاں کے ٹیسکو میں تو ہم نے لوکی مانگایا تھا چھوٹے سائز کی لوکی ہے جو بیبی لوکی ہوتا ہے دودھی ہ بھنڈی بہت سوپ دکھ رہی تھی مجھے آن لائن تو سوپ دیکھ ہے بھی تازی اسی بھنڈی دکھ رہی ہے حالانکہ تازی کیا ہوتی ہے یہ سب آتا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا سے پاکستان سے ہی تازہ نہیں ہوتا پھر بھی اس طریقے سے رکھے ہوتے جب پیاز ہے اور یہ گھڑ ہے کسوری میتھی ہے اور یہ چکی مل رہی تھی گھڑ والی تو وہ مانگا لیا کبھی کبھی بچوں کے ٹیفن میں بھی دے دیتی ہوں میں لے جاتے ہیں بیسن ہے اور اس میں وہ ہی دیکھ رہی تھی مجھے کہیں آٹا نہیں دکھا ایک چلی کیا تھا پیمنٹ بھی کیا تھا بٹ انہوں نے جو ریسیٹ بھیجا ہے اس میں وہ آٹ آف سٹاک لکھ کے اور ری فن اس میں دکھا دیا ہے تو اب ہی چیک کر لیں گے ہم ایک اگر آ گیا ہوگا تو اس کا مطلب وہ ری فن کر دیا ہے اور بس یہ اتنا سامان مانگایا تھا زیادہ کچھ نہیں مانگا تھا جو ضرورت کی چیز تھی بھنڈی لوکی پیاس اور کسوری میتھی ختم ہو گیا تھا اور یہ کافی اچھی کسوری میتھی لگ رہی ہے میں نے کھول کے بھی دیکھا تھا اس کے بعد پھر یہ آجاتے ہیں کچھ ریکارڈ نہیں کیا بیچ میں بھئی کہ شام کو مجھے تھن لگ جاتی تھی تو نہیں کچھ کر پاتی تھی میں تو پھر اس کے بعد دوسرے دن یہاں بچوں کو میں بس بٹھال کے یہی بنانا کھلا رہی ہوں اور ان کو ساتھ ساتھ ٹی وی بھی یہ دیکھتے جارہے میں نہاں وہاں چکی ہوں اپنا بال کیونکہ دو تین دنوں سے خوب تیل لگا لگا کے بال اگدم چپ چپ سا ہو گیا تھا تو میں نے دھول ڈالا پھر بکھار چڑھنا ہوگا تو چڑھے گا وہ تو کام ہے جب اس کا ٹائم ہوتا چڑھ جاتا ہے تو بس چلیے اس ویڈیو کا کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو اینڈ نہیں کیا تھا میں نے تو سچا کہ اس ویڈیو کا یہاں پہ نیکس اینڈ کر دیتی ہوں میں ملتی ہوں آپ سے نیو بلوگ میں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آج کا بلوگ کیسا لگا اور اگر کچھ بھی پسند آیا ہو اس بلوگ میں تو ایک دینا مد بھولا کریے تو اگر اور میرے چینل پہ نئے ہوں تو پلیز سسکرائب کر لیجے تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو اس طرح کی مل سکے اگر آپ ایسی ویڈیو فیملی ٹائپ کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو تھوڑی بہت کوکنگ شکنگ بھی کر لیتی ہوں تو میں آپ سے ملتی ہوں نیکس بلوگ میں آپ اپنا بہت خیال رکھئے جہاں رہیے سرکشت رہیے بائی بائی